جی رفت اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے اور آج کل آپ کیا کر رہی ہیں میرا نام رفت انیفہ اور ہم تین پہنے اور دو بھائی ہیں میری دو بڑی سسٹر جو ہیں وہ دونوں میریٹ ہیں ایک الحمدللہ پیٹرولنگ پولیس آفیسر ہیں اور جو دوسری ہیں وہ فیشن ڈیزائنر ہیں پھر میں اس کے بعد میرے دو بھائی ہیں جو کہ دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں وہ دونوں سٹیڈی کر رہے ہیں میری بابا جو ہیں وہ جو ہیں زمین دارہ کا کام کرتے ہیں اور جو میری ماما ہے وہ ہاؤس پائف ہیں وہ گھر پہ ہوتی ہیں اور انہوں نے ہماری تربیت بہتر طریقے سے اور بہت اچھے سے کرنے میں بہت اہم کی دار ادا کیا میں نے اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ جو پلے اور نرسری کلاس ہی وہ تو میں نے اپنے ایک گورنمنٹ سکول ہے ہمارے گھر کے بلکل پاس بھائی گوسر ملک وہاں سے حاصل کی اس کے بعد میرا ایڈمیشن گیلے وال میں ہوا وہ ایک انگلیش میڈیم سکول تھا دا میشن سکول گیلے وال وہاں سے میں نے ایڈس کلاس تک سٹیڈی کیا اور جب میں ایڈس کلاس میں تھی تو پھر میں آمنہ گلز ہائر سکینڈری سکول میں ایڈمیشن لیا میں نے جو کے تیرین ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک سکول ہے اس کے بعد میں نے وہاں سے ایڈمیشن کی اور ایڈمیشن کرنے کے بعد پھر اب میرا ایڈمیشن جو ہے شایدہ اسلامیڈیکل کالیج میں ہوا ہے جہاں سے میں ڈاکٹر فیزیو تھیپی کا ایک ڈگری پرگرام کر رہی ہوں اور اس کی میں سیکنڈر کی سٹوڈنٹ ہوں ہمارے علاقے میں جو پڑھنے کی یا پڑھائی کی سہولیات ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں صرف وہی بچیاں پڑھتی ہیں جن کی فاملی فائننشلی بھی سٹرانگ ہوتی ہے اور سوشلی بھی سٹرانگ ہوتی ہے چونکہ میں ایک زمیندار گہرانے سے تعلق رکھتی ہوں تو میری پیرنٹس جو خاصتوں پر میری بابہ ہیں وہ سٹڈی کو پرموٹ کرنے میں اپنا پورا پورا کردار ادا کرتے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی ایک بیٹی پیٹرولنگ پولیس میں ہے اور دوسری بیٹی جو ہے انٹرنیشنل لیول تک گئی ہے ایک فیشن ڈیزائنر ہے لیکن ہمارے علاوہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بلکل بھی سٹڈی نہیں کرتے بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ گرلز جو ہیں وہاں پہ ہماری علاقے میں سٹڈی نہیں کرتی ون پرسنٹ ایسی ہوتی ہیں جو میٹرک تک پہنچتی ہیں ایف ایسی تک پہنچتی ہیں اور بہت ہی کم کہ کوئی ایک ہی بچی جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن تک پہنچتی آدھر وجہ نہیں پڑھاتے اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں لوگوں کی جو فائننسلی سٹرانگ نہیں ہے یا سوشلی بھی ہمارے سوشل بیہیوئرز اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنا بڑا جگر کسی کا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی مخالفت کا سامنا کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے راستے ہموار کرتے ہیں آپ راستہ ہموار کرتے ہیں لوگ دوبارہ جو اس پر کانٹے بو دیتے ہیں پتھر پھینک دیتے ہیں آپ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت تکلید مرحلہ ہوتا ہے جو ان سب چیزوں سے گزر کے آگے جانا پڑتا ہے تو یہ ایک آسان نہیں ہوتا سٹیڈی کرنا پڑھانا خاص طور پر جو پیرنٹس پڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ فیملی کے جو دباؤ ہوتے ہیں یا علاقے کا جو ایک پسے منظر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا تو اس چیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ ہی پڑھائیں اچھا آپ نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو آپ کھیلوں کی طرف آئیں یہ موٹیویشن آپ کو کیسے ملی اور یہ کس طریقے سے آپ کو یہ موقع ملا گیا آپ جو نو گیم کی طرف آئیں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ سپورٹس میں گلز کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گلز بھی سپورٹس میں ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح سے لیکن جب میں آمنہ گلز ہائیس کینٹری سکول میں آئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ سپورٹس کر رہی ہوتی تھی کرکٹ کھیل رہی ہیں تھرو بول کھیل رہی ہیں ٹیبل ٹینیس ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ علی خان ترین آتے تھے وہ خود کھیلتے تھے ہمارے ساتھ علی خان ترین صاحب اور پھر جہانگیر خان ترین صاحب ویزٹ کرتے تھے پھر باہر سے بچے آتے تھے ٹیمز کے کمپیٹیشنز ہو رہے ہیں ساؤس پنزاب کے کمپیٹیشنز ہوتے تھے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ میں نے وہاں پہ مجھے پلیٹ فارم ملہ میں نے وہاں سے سیکھی پھر میں نے وہاں پہ سٹارٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے ترین ایڈوکیشن فانڈیشن میں آنے کے بعد آمنہ گلز ہائر سکینڈری سکول میں جب میرا ایڈمیشن ہوا وہاں سے میں نے اپنی سپورٹس کا آغاز کیا اور الحمدللہ اب میں انٹرنیشن لیول تک پارٹی سپیٹ کر چکی ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ اتنی گیمز آپ نے بتائی ہیں کہ آمنہ سکول میں گرائی آتی ہیں جس میں علی ترین بھی شریک ہوتے تھے تو آپ نے کون سا شعبہ اس میں سے چنا کون سی گیم آپ کی ہے جس میں آپ آگے لے کے جال رہی ہیں اسے جب میں ایڈس کلاس میں تھی تو میں آلموسٹ میٹرک تک میں نے ساری گیمز کی ہیں پھر ایفیسی تک بھی میں نے گیمز کی ہیں کرکٹ بھی میں علی خان ترین اکیڈمی کے عبداللہ پور سٹیڈیم میں کھیلتی رہی ہوں میچز ہوئے ہیں کچھ میچز میں نے کھیلے ہیں اس کے بعد تھرو بول جو ہے وہ ساؤت پنجاب تک کے چیمپئن رہے ہیں ہماری ٹیم کیونکہ یہ ٹیم کا کام ہوتا ہے پھر ٹائکوانڈو جو ہے سکیٹنگ کا مجھے شوق تھا تو سکیٹنگ میں نے خود اپنے شوق کیلی سیکھی اس کو میں نے کبھی پرفیشن لے لیکن سکول لیول تک جتنے بھی گیمز ہوتی تھی میں ساری کھیلتی تھی لیکن جو ٹائکوانڈو ہے اس کے تھوڑی سی اٹریکشن بھی چینج ہے اور وہ زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی تھی میرا انٹریسٹ اس میں زیادہ بڑھ گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو لیا ٹائکوانڈو کو تو مجھے الحمدلیلہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے سمیر حاشمی جیسے کوچ ملے ایک بہت نہایت شفیق استاد ملے کہ جنہوں نے مجھے ہر موقع پر پرموٹ کیا اور مجھے ہر پلیٹ فارم پر میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں جنہوں نے میری بیک بون کا ایک کردار ادا کیا خاص طور پر تائکوانڈو کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے بہت سپڑ کیا پھر میں جب وہاں گاؤں سے لودرہ پڑھنے کے لیے سیٹی آئی چونکہ شایدہ اسلامی میڈیکل کالیج لودرہ کا واحد میڈیکل کالیج ہے جو کہ پرائیویٹ بھی یہی ہے اور گورنمنٹ کا تو ہے انہی لودرہ میں تو پھر یہاں پہ جب میں پڑھنے کے لیے آئی تو میں ڈیلی وہاں گھر سے نہیں آتی جاتی تھی پھر یہاں پہ میں رہتی تھی تو پھر میں نے سر کا کلب جوائن کیا جب میں نے کلب جوائن کیا تو پھر میں ریگولر جانے لگی پہلے میں نے سکول میں فائٹس کی پھر ہمارا ساؤتھ پنجاب کا ایک ایونٹ ہوا تھا آمنک سکول میں ہوا تھا وہاں ترین ایزوکیشن فانڈیشن نے کروایا تھا وہ کھیلے پھر اسی جہاں سے لاسٹ نیشنل چیمپیونشپ ہوئی تھی پھر میری پنجاب میں سلیکشن ہوئی تھی تو پھر لاہور میں ایسے گارڈن میں ہوا تھا وہ کالا شاکاکو میں وہ ایونٹ تو وہاں پہ میں نے پارٹی سپیٹ کیا اس کے بعد میں واپس آئی ایک سال میں نے اور محنت کی اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا جیون ایونٹ تھا جو کہ چیف آفارمی سٹاف نے اسلام آباد میں اس کو منعقید کروایا اور اس میں ٹونٹی پلس کانٹریز نے پارٹی سپیٹ کیا اور میں نے جو ہے پاکستان کی نمائندگی کی تو مجھے اسی اس کا بہت فخر ہے کہ میں ایک گاؤں سے نکلنے کے بعد ایک نہایتی پسماندہ علاقے سے نکلنے کے بعد بے شک اس میں بہت محنت کرنی پڑی ہے اور ایک جدوجہد ہے پوری اس کی ایک کہانی ہے جب آپ اس کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں تو کئی ایسے مسائل ہیں جن کو ہم نے سامنا کیا ہم لوگ گئے کھیلا اپنا لوہا منوایا لیکن جب ہمیں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس علاقے سے نکل کے ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور دنیا کے سامنے پاکستان کی نمائندگی کر کے آئے ہیں تو وہ جو ساری آزمائشیں کہہ لیں یا وہ مشکلات ہیں وہ سب بھول جاتی ہیں اور وہ جو ساری خوشی ہوتی ہے وہ ان پہ بھاری ہو جاتی ہے اچھا ریفت بتائیے گا کہ آپ نے آپ کے ہاتھ پہ بھی کوئی مسئلہ بنے اور اسٹم آپ نے اسے چھپا بھی رکھا ہے تو یہ کیا کہانی تھی آپ جب یہ ایونٹ میں حصہ لینے گئی ہیں جو اسلام آباد میں ہوئے انٹرنیشنل ایونٹ تو ہاتھ کے ساتھ کیا ہوئے ہاتھ کے ساتھ یہ ہوئے کہ میں پریکٹیس فائٹ کر رہی تھی اپنے ٹرینر کے ساتھ تو میں نے وہ بھی بلاک بلٹ اور الحمدلیلہ میں بھی بلاک بلٹ ہوں فائٹ کرتے ہوئے مجھے میں نے کی بلوکنگ کی اوپر سے کی کاری تھی اگر میں بلوکنگ نہ کرتی تو فیش پہ ہوتی میرا ایک گیم میں بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ میں بیک سکپ جو ہیں وہ کم دیتی تھی جو میری ایک ویک پوائنٹ بھی لیکن میری عادت تھی کہ میں بلوک کروں اگر فائٹ آ رہی ہے تو میں اپنے ہاتھ اتنا مضبوط کروں کہ میں میں کیک کو ہاتھ سے روک لوں اس کو اگلے جو میرا مخالف ہے اس کو پوائنٹ بھی نہ ملیں اور مجھے پیچھے بھی نہ ہٹنا پڑے تو دیورنگ فائٹ میری لگ گئی تھی جوٹ تو پھر میں نے ایک شرے کروایا تو مجھے پتا چلا کہ میری جو سکیفوائٹ بون ہے ہینڈ کے اندر چھوٹی چھوٹی بونز ہوتی ہیں اس میں سے ایک بون جو ہے وہ فریکچر ہو گئی تو سب نے مجھے منع کیا ڈاکٹرز نے بھی منع کیا لیکن ڈاکٹرز کی بہت زیادہ منت ترلا کرنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے پرمیشن دی کہ ٹھیک ہے آپ کھیل لیا ورنہ سب کہہ رہے تھے کہ آپ پی او پی کاسٹ کروائیں اس کو پلسٹر لگوائیں یا اس کا فورن سے آپ آپ آپریشن کروائیں کیونکہ یہ چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے اور یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کو ہم سرجری کے بغیر صرف تھرٹی پرسنٹ تک تھرٹی پرسنٹ غالبن لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تو بلکل نہیں جھوٹتی لیکن کچھ لوگوں کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ جائے بیسیکلی اس کے جھوٹنے کے زیادہ چانسز نہیں ہوتی اور پھر میں چونکہ سپورٹ سے لیڈی دو تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اب بھی اس میں سیکریو ڈال کے اس کی سرجری کر کے اس کو فکس کرنا پڑے گا میں نے پھر نام پلسٹر کروا سکی اس پر نام پی او پی کروا سکی اور پھر سرجری تو پھر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ چند دنوں بعد انٹرنیشنل ایونٹ تھا اور میرے لیے یہ خوش قسمتے کے بعد تھی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اگر میں اب کھیلتی ہوں تو میرے پاس پیسے بھی میرے کم لگیں گے ہو بھی پاکستان میں رہا ہے مجھے انکنوینینٹ بھی نہیں ہوگا میرے لیے آسانی بھی زیادہ تھی تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں کر سکتی اپنے کوچ کو بھی میں نے یہی بتایا کہ سر تھوڑی سی چھوٹ لگیا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مجھے پین وغیرہ نہیں ہے لیکن وہ خوشی یا جوش اتنا تھا کہ مجھے واقعی پین نہیں ہوا میں فائٹس کرتی رہی میں پریکٹس کرتی رہی میں وہاں گئی میں نے چار پانچ دن کا وہ جو ایوینٹ تھا وہ اٹینڈ کیا اس میں فائٹس دیکھی بھی فائٹس کی بھی میں نے خود کو بھی فیل نہیں کرایا کہ میرے اندر جو ہے نا یہ ویکنس ہے میری تو ہڈی ٹوٹی ہو بھی ہے میں کیسے کروں گی میں تو پنچ نہیں مار سکتی میری تو ککس میں بلوک نہیں کر سکوں گی اور لیفٹ پہ بلوکنگ ہوتی ہے ساری تو یہ ساری چیزیں تھی لیکن خیر میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے ایوان میں نے گھر میں بھی نہیں بتایا کہ میرا وہ جو ایک فریکچر ہے وہ اتنا سیریز ہے یا ڈاکٹر جو ہیں وہ نہیں کھیلنے کی پرمیشن دے رہے ہیں تو میں یہ کہوں گے کہ ہمارے جو جتنا بھی سوشل ہی رہا ہے بے شک وہ بہاول پور ہے لوگ رہا ہے ملتان ہے کوئی بھی ریجن ہو اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ اگر کوئی بچے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے تو وہ شہر جا کے پڑھ نہیں سکتی اس کے پاس بھی رائٹ ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے کچھ سوشل ایسی چیزیں ہیں سوشل ہی جن کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پیرنٹس نے پڑھاتے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جب بیٹی گھر سے باہر جاتی ہے تو لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے میں اس چیز کو سمجھتی ہوں میں نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں میں لوگوں کے چہروں سے واقف ہوں ہماری کچھ چیزیں ہیں کہ جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو بہت سارے وہ میں ایک مافی کے ساتھ مازک ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی بہن بیٹی کو گھر میں رکھتے ہیں وہ دوسرے کی بیٹیوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کی بچیوں کوئی چیز کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں برائے کرم کریں مہربانی کریں لڑکیوں پر ان کو باہر نکلنے دیں ان کو جگہ دیں ان سپیس دیں وہ آئیں وہ بھی اپنا لوہا منوائیں ہماری بچیاں ہماری فیوچر مدرز ہیں آپ اگر اپنی یوت کو سنبھالیں نا تو آپ ترقی کی راہ پر جا سکتے ہیں یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے ہر وہ لڑکی جو باہر جاتی ہے اور میرے چونکہ بھائی چھوٹے ہیں تو ہر جگہ بابا اور بھائی تو ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں خود بھی سروائیو کرنا آنا چاہئے اور الحمدللہ میرے بابا نے ہمیں ایک ہماری تربیت ایسی کیا ہے ہمیں اتنا اتنا ایک سپیس دیا ہے کہ ہم اپنی ہر بات ان سے شیئر کر سکتے ہیں ہم ان سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے لئے یہ حیران کن بات ہوگی کہ میں وہ لڑکی ہوں جو سائیکل سے لے کے ٹریکٹر تک چیزیں چلاتی ہوں بائیک بھی چلاتی ہوں گاڑی بھی چلاتی ہوں ٹریکٹر بھی چلاتی ہوں سائیکل بھی چلاتی ہوں اور ان اسی سفر کے دوران مجھے اکیلے بھی ڈرائیو کرنا پڑے تو میں کر کے جاتی ہوں اسی طرح سے ایک واقعہ سناوں گے کہ راستے میں رکشہ پہ ایک دفعہ سفر کر رہی تھی تو پیچھے سے آتے ہوئے دو شخص دو شخص تھے جس میں سے ایک ینگ ایس لڑکا تھا اور یہ کافی ایجنٹ بندہ تھا وہ ویڈیو بنا رہے تھے تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ وہ میری ویڈیو بنا رہے ہیں تو مجھے یہ بہت ناغوار گزرا جائی سے بات ہے کوئی بھی آپ کو اس طرح سے علاؤ نہیں کرتا کہ آپ کسی کی بغیر پرمیشن کے آپ ویڈیو بنائیں تو میں پیپر دے کے واپس جا رہی تھی رکشہ پہ تو کافی تیر جب میں نے انہیں دیکھا اور وہ باز نہیں آیا تو میں نے ان کو اتارا میں رکشہ رکشہ تیز کروایا میں نے آگے جا کے اتار گئی جب میں اتری تو میں نے ان کی چلتی ہوئی بائک کے کولر سے پکڑا اور اسے نیچے گرایا تو اس نے بائک تھوڑی تیز کی لیکن چونکہ میں سپورٹس سے بیلونگ کرتی ہوں تو میں حواس میں نے نہیں کھوئے میں نے بڑے ہی کانفیڈنٹ سے اس کو پکڑا دو چار تھپر لگائے اس کے بعد ان کی بائک وہاں رکھی اور انہیں ایسا سبق سکھایا کہ یقین کریں میں ہنڈرین ٹین پرسنٹ اشور ہوں کہ وہ بندے دوبارہ کبھی کسی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھیں گے اور جتنی مار ان کو لگی ہے وہ بندہ مجھے واسطے دیتا تھا کہ میری پانچ بیٹی ہیں ان کے واسطے مجھے ماف کر دو آئندہ کسی کو نہیں دیکھوں گا تو ہمیں بیٹیوں میرے بابا جو ہمیں سمجھاتے ہیں اور میری ماما بھی اس کو سمجھاتی ہیں کہ گول روٹی بنانا بعد کا مسئلہ ہے پہلے وہ بندہ جو آپ کو تنگ کرے جو آپ پہ نظر اٹھائے اس کی ٹانگیں توڑنی آپ کو آنی چاہیے گول روٹی تو پھر بھی بنائی جا سکتی ہے گول نہیں ہوگی چکور ہوگی تو بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے ناصور اس موجود ہیں نمواشرے میں ان کو ختم کیا جائے اور یہ بہت ضروری چیز ہے اس مسئلے پہ لوگ بات ہی نہیں کرتے شائع فیل کرتے ہیں حالانکہ ہر بندی کا ہر بچے کا مسئلہ ہے یونیورسٹی جاتے ہوئے پہ ہر ایسمنٹ کو دیکھ رہے ہیں زینب کے اس کو دیکھ لیں باقی دیکھ لیں یہ کیوں ہیں کیونکہ انہیں پروپر سزائیں نہیں دی جاتی ایک بندہ روڈ پہ کھڑے ہوکے اگر کسی لڑکی کے ساتھ بتتمیزی کرتے اس کو ادھر ہی روڈ پہ کھڑے ہوکے ماریں اس کو تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کوٹکچیری کی ضرورت نہیں ہے اس کو روڈ کے اوپر اتنا ماریں کہ اس کو اس کی غلطی کی سزا دیں تاکہ دوبارہ دوسرا کوئی بندہ نہ کرے کوٹکچیری جائے گا تھانے جائے دالت جائے تو وہاں تو کیس چھپ جاتا ہے رفت بتائیے کہ آپ کا مستقبل میں خاص طور پر جو جو آپ نے جو بچیوں کے مسائل ڈسکس کیے جو انہیں معاشرے میں فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے تداروں کے لیے آپ کا کوئی ارادہ ہے خاص طور پر جو مارے لہدرہ کی بچی ہیں ان کے حوالے سے جی میں یہ کہنا چاہوں گے جو لڑکیوں کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہر لڑکی کا مسئلہ ہے اگر کسی اور لڑکی کا مسئلہ ہے تو وہ میرا مسئلہ ہے اس کو فیل کرتے ہوئے میرے اگر زندگی بخیر تو میرے میں یہ ارادہ رکھتی ہوں اور انشاءاللہ میں ان تمام بچیوں کو سپورٹ کروں گی اور ان تمام لوگوں کو چونکہ میرے پیرنٹس میری جو پاور ہیں وہ میرے پیرنٹس ہیں میری فیملی ہے وہ لڑکیاں جن کو فیملی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں ان کے ان مسائل کا حل نکالوں گی اور انشاءاللہ لڑکیوں کو میں اتنا کانفیڈنٹ کروں گی ان کو اپنے حق کے لیے بولنا آنا چاہیے سب سے پہلے تو میں لڑکیوں کو پرموٹ کروں گی ان لڑکیوں کو پرموٹ کروں گی جو گھر میں بیٹھی ہیں جن کے پاس فیملی کی پرابلمز ہیں جو فائننشلی نہیں کر سکتے چونکہ معجرت کے ساتھ کہوں گے کہ حکومت ہے پاکستان میں انٹرنیشن لیول تک پہنچ کے بیٹھی ہوں ترینی جوکیشن فانڈیشن وہ واحد ادارہ ہے جس سے مجھے پلیٹ فارم ملا جس نے مجھے انٹرنیشن لیول تک جانے میں جو ایک بیس تھی وہ میری انہوں نے بنیاد انہوں نے رکھی اس کے بعد ٹرائل دینا سارا کچھ کرنا وہ میرے کوش نے میری ہیلپ کی اور جتنا بھی فائننشل وہ تھا وہ خود میں نے بیئر کیا مجھے کسی نے سپانسر نہیں کیا مجھے کسی نے جو ہے نا کسی طرح سے سپورٹ نہیں ملی مجھے نہ فائننشل سپورٹ ملی ہے نہ سوشل سپورٹ ملی ہے تو حکومت سے یہ قویسٹ کروں گے کہ اگر اپنے پرائمری سکول بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تو براہ میربانی ان کو اپگریڈ کریں جو پرائمری ان کو میڈل کریں جو میڈل ہیں ان کو ہائر کریں جہاں پہ ضرورت ہے گلز ہائر سکینڈری سکول کی تو ان کو کریں اور تعلیمی تعلیم وہ واحد جریعہ ہے کتاب وہ واحد جریعہ ہے جسے ہم بنیادی جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لڑکیوں کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے ایک لڑکی جو ہے نا اس کو اگر آپ تعلیم دیتے ہیں اور اس کے اچھی تربیت کرتے ہیں تو آپ کی پوری قوم آتی ہے لیکن ایک فرد کو ایک میل کو آپ کرتے ہیں تو صرف ایک فرد کی ذمہ داری آپ پوری کرتے ہیں تو میں ایک اچھی قوم لے کے آنگی انشاءاللہ اور میں لڑکیوں کو ہمیشہ ہر فورم پہ سپورٹ کروں کی کسی بھی لڑکی کو کسی بھی قسم کا مسئلہ کا سامنا ہو وہ خاص طور مجھ سے رابطہ بھی کرتی ہیں مجھ سے ڈسکس بھی کرتی ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے میں بڑھتی جاؤں گی تو میرے وسائل بھی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ میں اپنی ڈگری کو بھی ساتھ لے کے چلوں گی ڈاکٹر بھی بن جاؤں گی اور ساتھ میں جو ہے گلز کا سہارا میں ضرور بنوں گی